یقین مانے کہ یہ ریسپی آپ بنا کر تین دن لگتار ایک چمچ لودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو آپ کے جسم میں ایسی طاقت آئے گی کہ آپ سوچ میں ہی نہیں سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو منگ پھیلی اور چنے کی مدد سے ایک ایسی کمال کی ریسپی بزاتا ہوں جو طاقت کا خزانہ ہے یقین مانے یہ ویڈیو بہت چھوٹی ہے لیکن آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور آپ کے جسم کو ایسے طاقت دے گی جیسے اٹھارہ سال کا جوان جو ہے اس میں طاقت ہوتی ہے تو آپ اس بنانا سیکھ لیں آپ پہلے بھی یہ چیز کھاتے ہوں گے لیکن اس طرح سے نہیں کھاتے ہوں گے جس طرح میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور اگر ایک بار آپ نے یہ دیکھ لیا تو انشاءاللہ زندگی بار آپ کو بہت زیادہ کام دے گی تو سب سے پہلے آپ نے منگ پھلی لینی ہے یہ بھنی ہوئی منگ پھلی ہو کچھی نہیں لینی اس سے آپ نے دانے نکال لینے ہیں جیسے میں نکال رہا ہوں تقریباً پندرہ سے بیس دانے جو ہے منگ پھلی کے آپ نے نکال لینے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ دانا جو ہے اس کے اوپر کا جو چھلکہ ہے وہ بھی اتھار دینا ہے وہ اگر صاف ہو جائے تو بہتر ہے اگر نہ بھی اتھاریں تو اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا لیکن یہ ایسی لا جواب ریسپی ہے ہم خودی سے استعمال کرتے ہیں اور بہت طاقت دیتی ہے جسم خاص طور پر سردیوں کے لیے یہ لا جواب طوفہ ہے گرمیوں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن سردیوں میں یہ لا جواب چیز ہے بہت ہی مفید چیز ہے اسے ضرور بنائیں اور استعمال کریں اور انشاءاللہ آپ کی جسم کو بہت زیادہ طاقت دے گی تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک خوندستہ لیں اس میں یہ مونگ پھلی کے دانے جو نکالے ہیں اس میں ڈال دیں سب سے پہلے آپ نے مونگ پھلی کو کوٹ لینا ہے ٹھیک ہے مونگ پھلی کو کوٹیں اور کوٹنے کے بعد اس میں چنے شامل کر دیں ٹھیک ہے چنے وہ شامل کرنے ہیں جو بنے ہوئے صاف ہوں جن کے اوپر چھلکا نہ ہو ٹھیک ہے تو ہم اس میں سے کچھ جو صاف چنے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں اور ہمان دستے میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈال دیا تھوڑے اور ڈال دیتے ہیں اتنے چنے آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے ہمان دستے میں کوٹیں گرینڈ نہیں کرنا آپ نے کیونکہ ہمان دستے میں اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ خاتم نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس کی بہت آفادیت ہے بہت ہی کمال کی اور طاقت کی لا جواب اور چھوٹی سی ریسپی ہے کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے اس پہ زیادہ پیسے نہیں لگتے اسے ہر رات بندہ بنا کے دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے اور یہ لا جواب چیز ہے اب یہ تیار ہو گئی ہے تو اس کو پیالے میں نکال لیتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کھانی کس طریقے سے ہے کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ نے بنانا ہے جب اس طرح سے تیار ہو جائے زیادہ بریق بھی نہیں کرنا تو یہ ایک چمچ اٹھا کہ آپ نے رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کی جسمیں ایسے محسوس ہوگا جیسے طاقت کا خزانہ آ گیا ہے بہت زیادہ طاقت آئے گی انشاءاللہ تعالی